اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں الفیصل پرپٹی موٹرز اینڈ پرپٹی سرویسز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے تیرہ اکڑ ایگلی کلچر لینڈ لینڈ فار فارمینگ لینڈ فار کیٹل فارمینگ لینڈ فار گارڈ فارمینگ اور لینڈ فار اورنج فارمینگ فروٹ فارمینگ کے لیے میں آپ کے لیے تیرہ اکڑ رکھ بہ لے کر آیا ہوں اور ٹاپ کلاس لوکیشن راجرڈ روڈ پر فرنٹ ہے اور ایک طرف جو ہے چھبیل روڈ جو کہ لنک روڈ ہے جس کے اوپر ہم ابھی کھڑے ہیں یہ سیدھا راولپنڈی اسلام آباد کی طرف جاتا ہے راولپنڈی اسلام آباد روڈ کے ساتھ ٹچ کرتا ہے مغرب سائیڈ جا کر اور یہ رکبہ جو ہے تیرہ اکڑ ہے مالک کامل کابز میرے ساتھ ہیں احسان خان بلوج صاحب جو ہے ہمارے ساتھ ہیں انہی سے ہم رکبے کے بارے میں ڈیٹیل لیں گے معلومات لیں گے اور آپ کو بتائیں گے جی اسلام علیکم احسان خان بلوج صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کے رکبہ ہے یہ کتنا ہے ٹوٹلی تیرہ اکڑ ایک کنال بنے گا تیرہ اکڑ ایک کنال ناظرین یہ رکبہ بنے گا اور اس کا نیری پانی ہے نیری پانی کتنے گھنٹے چار گھنٹے چار گھنٹے نیری پانی موجود ہے اور ناظرین یہ رکبہ ہم آپ کو مکمل دکھائیں گے اس طرف آپ کو دکھاتے چلیں کہ یہ جو زمین ہے اسی وقت ابھی اس کو ٹریکٹر کے حل چلائے جا رہے ہیں اور زمین کو ٹھیک کیا جا رہا ہے بنا دھڑا اپنا صحیح کیا جا رہا ہے اور یہ بتائیے گا احسان خان بلوج صاحب کے اس زمین کا جو آپ حل وہا رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کیا اس میں بوئیں گے اس میں منجی منجی ٹھیک ہے جی منجی کی کتنی عوست ہے پر اکڑکی عوست بھی بائی بوریاں بیس سے بائیس بوریاں اور گندم کی کتنی ہوگی انتاظر گندم عوست زیادہ ہے جے لیکن اٹھ نو بوریاں گندم بان جائے گا آٹھ سے نو بوریاں کے اندر یہ بن جائے گا ٹھیک ہے جی اور اس کا نیری پانی کا کوئی اشیو نہیں ہے نی نی کوئی اشیو نہیں ہے ٹھیک ہے جی ٹیل رکبہ ٹیل رکبہ ٹھیک ہے جی اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ رکبہ اس کی ڈیمانڈ جو ہے آپ کو ملک احسان صاحب بتائیں گے ابھی احسان خان صاحب آپ بتائیے گا کہ اس کی آپ کتنی ڈیمانڈ کرتے ہیں تیرہ اکڑ رکبے کی جو کفار سیل ہے آپ کا سا رکبہ تھی 1س 5قول بھی لاکھ ایک روڈ بیس لاکھ روٹ ہیں ٹھیک ہے جی اور اس میں کمی بیش کہا مناسب ہیں ڈیمانڈرиваем فائنل نے فائنلی ناظرین ایک کروڑ بیس لاکھ روپہ ہے یہ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں جس روڈ کے اوپر میں کھرا ہوں یہ روڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے آپ کمی روڈ پر اپر رکبہ جہاں اگر مکمل جو لکتے کروں گا گھگ شہر بنتا ہے نا گھگ شہر آباد ہے گھگ شہر آباد ہے اور مالک کامل کابز ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم جو ہے کسی جگہ پر اس کا نقشہ بھی بنوائیں گے اس سے ہاتھ سے کہ آپ کو بتا سکیں یہ کتنا اور کس طرف سے کیسے روڈ آپ کو واضح کریں گے زمین کے اوپر ایزا نقشہ آپ کو جو ہے شجرہ تو ہمارے پاس ہے وہ آپ ورٹسپ پر ہم سے لے سکتے ہیں اس کی کافی اور باقی جو ہے اس کا مزید جو کہ مکمل اس کی نشاندہی ہے وہ ہم آپ کو کرائیں گے اس ویڈیو میں اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ واقعہ لوکیشن راجر راجر روڈ کے اوپر فرنٹ ہے پانچ کنال کا اور لنک روڈ کے اوپر تقریباً پانچ سو فٹ کا فرنٹ بنتا ہے یہ کارپٹ روڈ ہیں دونوں مکمل جو ہے پک کے روڈ بنے ہوئے ہیں ایک راول پنڈی اسلام آبار روڈ کے ساتھ ٹچ کرتا ہے یہ بھی اس کی خاصیت ہے اور مین جو ہے راجر روڈ آگے جو ہے گھاگ شہر یہاں سے تقریباً جو ہے آدھا کلومیٹر کا فاصلہ بھی نہیں بنتا ہے میرے دیکھیں پیچھے اس طرف جو ہے گھاگ شہر ہے یہ نظر آ رہا ہے ملک حسان صاحب جو ہے ہمارے ساتھ ہیں آج اور ان کے ساتھ ہم یہ رقبہ دیکھیں گے آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے اس رقبے کی کہ یہ جو ہے اس کا دھڑا بنا کیسے بنتا ہے اور یہاں آپ کو ناظرین بتائیں گے کہ آپ کون سی چیزیں یہاں پر کر سکتے ہیں اس رقبے میں اگر آپ خریدتے ہیں تو یہاں پر آپ تھوڑی سی میں آپ کو معلومات دیتا چلوں فروٹ فارمنگ کوئی بھی جو ہے فارم ہاؤس وغیرہ بنا سکتے ہیں بہترین قسم کا اور بڑا بڑا رقبہ ہے بہترین قسم کا رقبہ ہے جہاں پر فوری جو ہے آپ فارمنگ کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کی فارمنگ کر سکتے ہیں اور ویسے بھی چارہ اور اس کے ساتھ جو ہے گندم منجی کی کافی اچھی حوست ہے تو ناظرین میں دوسری ویڈیو میں آپ کو اس کی مکمل ڈیٹیل بتاتا ہوں